کہ ہم اس بات پہ پکے ہیں کہ اس کے اندر رانہ سناؤلہ اس کے اندر شہباز شریف اور ڈرٹی ہری بغیرہ سارے شامل ہیں اور اس وجہ سے یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہے جے آئی ٹی بنی آپ کو پتا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہماری اور اس نے باقاعدہ جب انویسٹیگیشن شروع کی تو آپ کو میں تکلیف تھی چیز جو شروع کی بتاتی ہوں وہ یہ ہے اور وہ جے آئی ٹی بنی تھی جب ہماری حکومت تھی اور حکومت کے دورانیاں کے اندر وہ باقاعدہ اپنا کیابنٹ کی اپروول کے بعد ساروں کے بعد یہ بنی اور اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو درمیان انویسٹیگیشن کے چار افسران ایسے جن لوگوں جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے پتا چلا کہ وہ ان پہ دباؤ پر ڈالا گیا اور انہوں نے سارا ہمارا ایویڈنس خرد برد کرنا شروع کر دیا اور اس کی اوپر ان لوگوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹ سے ان سے انہوں نے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا اس کی اوپر پروسیکیوٹنگ جنرل نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز کی اوپر باقاعدہ انکوائری کی جب انہوں نے اس کی اوپر انکوائری کی تو پتا چلا کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس کے اندر اور یہ کرمنل ایکٹیوٹی تھی کہ آپ کو جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ذمواری دی آپ نے پہلے ایویڈنس دیا پھر اس ایویڈنس کو آپ نے ڈسٹروئ کرنے کی کوشش کی اس کو آپ نے خرد برد کرنے کی کوشش کی اور اس لیے ڈسٹروئ کرنے کی کوشش کی کہ ایویڈنس شو کر رہا تھا کہ خان صاحب کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور یہ جو موقف انہوں نے لیا تھا کہ جی مذہبی وہ تھا کارڈ کھیل رہے تھے وہ بالکل نہیں تھا اس کے اندر کم سے کم تین ایسیسنس جو تھے وہ شامل تھے اوکیسٹریٹیڈ ایسیسنیشن اٹیمٹ تھی اور اس کے اندر یہ حکومت انوال تھی انہوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا پریشر ڈالنے کی وجہ سے جب ان کے اوپر انکوائری ہوئی اس کی رپورٹ ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے پروسیکیوٹنگ جنرل نے بتایا کہ یہ سارے لوگ ملوث ہیں انہوں نے غلط کام کیا ہے this was a criminal activity ان کو ایک جب investigation کی ذمواری دی انہوں نے کر کے اور بعد میں evidence کو خرد برد کرنے کی کوشش کی اس کو destroy کرنے کی کوشش کی اس criminal activity کی وجہ سے ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے یہ naturally وہ ہٹے بھی اس کے اندر اور ان کے خلاف باقاعدہ پروسیکیوٹنگ جنرل نے ایک رپورٹ دائر کر دی ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے اب جب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت involved ہے تو ہم سو فیصد یقین ہیں پہلے کام انہوں نے غلط یہ کیا کہ federal government نے federal government یہ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ federal government کا 22 جنوری کی notification ہے انہوں نے کیا کیا ایک نئی جی آئی ٹی بنا دی جس پہ آپ کو پتا ہے میں نے اتراز کیا ہوا ہے اور اس کی اوپر پٹیشن بھی جمع کروائی بھی ہے ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے federal government نے جبکہ ایک جی آئی ٹی اگزسٹ کر رہی تھی جو آرڈی بنی بھی تھی جس کا چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھا وہ انور شاہ صاحب تھے اس کا کنوینر ڈوگر صاحب تھے انہوں نے ایک نئی federal کی طرف سے 22 جنوری کو ایک نئی کمیٹی بنا دی یہ جب جی آئی ٹی یہ بنی ہے ہم نے اس کی اوپر اعتراض کیا اور ہم نے کہا ہم پٹیشن میں چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر کہ federal government جو ہے اس کے پاس یہ پاوز نہیں ہے جبکہ provincial government جو elected government بیٹھی بھی تھی اس نے جی آئی ٹی بنائی تو یہ federal government اس کی اوپر کیوں یہ سپر امپوز کر رہے ہیں اس کی اوپر میں نے اعتراض کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے میری پٹیشن جمع ہوئی بھی ہے مجھے امید ہے ستائیسی اٹھائیس تاریخ کو اس کی اوپر ہماری شنید بھی ہے انشاءال اوپر سے سونے پہ سوہاگا یہ کل نئی جی آئی ٹی آگئی ہے یہ آپ کے سامنے نئی جی آئی ٹی آگئی ہے تاریخ کیا لکھی بھی ہے اس کی انہوں نے کہا جی اور لوگ تائیس فروری چودہ کی جو ہماری جی آئی ٹی تھی اس آرڈر کو ختم کر کے ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں خوبصورتی کیا اس کی خوبصورتی اس کی یہ ہے اس کے اندر وہ چار لوگ شامل ہیں جن چار لوگوں نے پہلے ہمارا ایویڈنس خرد پرد کیا تھا یعنی وہ جو ملزم ہیں وہ جو پروسیکیوٹنگ جنرل نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایویڈنس خراب کیا انہوں نے ایویڈنس ڈسٹرائی کیا ان چاروں کے نام ہیں ان کے نام میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو سید خرم علی آر پی اور آول پنڈی احسان اللہ چوہان اے آئی جی مانٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب ملک تارک محبوب ڈی پی او جھنگ نصیب اللہ خان ایس پی انویسٹیگیشن سی ٹی ہیڈپورٹرز یہ چاروں کا درمیان میں کس کا نام ہے درمیان میں کامران عادل صاحب